انڈیا کا بڑا اخبار ہے ان کی ذرا میں آپ کو ریپورٹ دکھاتا ہوں یہ کہہ رہے ہیں کہ میگھالیا اسیمبلی پولز بی ایس ایف سیزز ہیوڈ اماؤنٹ آف کیش فرام نیئر بنگلہ دیش اسی بات میں ذرا آگئی انڈیا نے انڈائریکلی بنگلہ دیش کے اوپر الزام لگایا ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر کچھ سرکلز ایسے ہیں جو میگھالیا کے اندر لائن آرڈر کی صورتحال کریٹ کر سکتے ہیں اور پیسے لگا رہے ہیں الیکشن کے اندر اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹوی چینل ہوپ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھیک ٹاک ہوں گے میرے نام سمین ہے آپ دیکھیں سمین ڈویکشن تو جی آج میں بات کروں گی بنگلہ دیش جی انڈیا میگلیا سٹیٹ ہے وہاں پہ جی بہت زیادہ انٹرفیرنس کر رہے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہی بلکہ انڈیا کے جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش کو بہت زیادہ انٹرسٹ ہے انڈیا کی الیکشنز میں اور بقائدہ جو ہے بنگلہ دیش اثر انداز ہو رہا ہے میں گھل آیا کہ جو الیکشنز ہے وہاں پہ یہاں پہ بیسیکلی ایک بہت اہم قسم کا ایونٹ ہے جو کہ ہوا ہے جس کے بعد جو ہے انڈیا پوری طرح ڈر گیا ہے بنگلہ دیش سے کہ یہ بنگلہ دیش کیا کر رہا ہے کہ یہاں پہ پچیس لاکھ کی جو رقم ہے بیسیکلی وہاں سے پکڑی گئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش نے جی یہ میگل آیا کے الیکشن پہ اثر انداز ہونے کے لیے یہاں پہ بھیجی ہیں پیسے اور اس کو بہت زیادہ سیریس نوٹس پہ دیکھا جا رہا ہے اور یہ دیکھ کی یار مجھے بہت سی آئی لائک ایک چھوٹی سی رقم جو ہے پکڑی گئی ہے تو اس کا پورا کا پورا جو مدہ ہے بنگلہ دیش کی گورنمنٹ پہ ڈالا جا رہا ہے اور انڈیا کو اس چیز کا پوری طرح اندازہ ہو گیا کہ یار بنگلہ دیش کے ساتھ گر مخلص ہم نہیں ہے تو اس چیز کا انہیں پوری طرح پتہ ہے اور بنگلہ دیش اس ٹائپ کی چیزیں بھی کر سکتا ہے تو اس قدر جو ہے بنگلہ دیش سے بھی جو خطرہ ہے ان کو محسوس ہوتا رہتا ہے کہ بنگلہ دیش کوئی ایسی چیز نہ کر دے کہ ہمارے انڈیا کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کے لئے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بقاعدہ انڈیا کی جانب سے جو فینسنگ ہے وہ کی جا رہی ہے بقاعدہ جو بورڈر لائن ہے وہاں پہ پوری طرح جو فینس ہے وہ لگا دی گئی ہے یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں انڈیا کس قدر جو ہے ٹھیک ہے خوف کا شکار ہے بنگلہ دیش کو لے کے اب بھی میں آپ لوگ ساتھ یہ رپورٹ شیئر کروں گی کافی سارے ویڈیا چینلز پہ اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے میٹیا چینلز کی جانب سے اس پہ بقاعدہ ایک انسلز دیا جا رہا ہے یہ رپورٹ آپ لوگوں نے دیکھنی ہے پوری آخر تک ایم شور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکوائب نہیں کیا ہوا تو میرے چینلز کو جلدی سے سبسکوائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر کے اول پر کلک کریں تاکہ جب میں ویڈیو اپلک کروں آپ کو لازمی نوٹیفیکیشن ملے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو پلیز لازمی ویڈیو لائک کریں تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں ویڈیو لیٹس کو انڈیا سے بہت سے احباب آئے دن مجھے مختلف قسم کی کلپس جو ہیں وہ بھیجتے رہتے ہیں کبھی کسی ہندو پنڈت کی کوئی کلپ بھیج دیتے ہیں کبھی کسی مسلم اسکولر کی بھیج دیتے ہیں کبھی کسی سیاستدان کی بھیج دیتے ہیں وہ میں دیکھتا رہتا ہوں کبھی ٹائم ملتا ہے تو کل مجھے اسام سے ایک دیکھنے والے ہیں براؤڈر ویو کے انہوں نے ایک کلپ بھیجی انڈیا کے اندر کوئی اسکولر ہیں ہاشمی میہ نام کا کوئی اسکولر ہے وہاں پہ تو ان کی ایک کلپ تھی اس کے اندر انہوں نے یہ جو گائے کو لے کر اور بیف کو لے کر انڈیا میں کافی تنازیہ ہمیشہ نورت انڈیا میں خاص طور پر لگا رہتا ہے اس حوالے سے دو تین امپورٹنڈ انہوں نے دلائل پیش کی ہے مسلم اسکولر ہے وہاں کی کوئی وہ کہتے ہیں کہ انسان بھی نہ بڑا چلاک ہے سیدھا سادھا ایک اینیوال ہوتا ہے اس کو جو ہے میہ بنا دیتے ہیں ماں اور کہتے ہیں یہ تو ہماری ماں ہے تو اس کو تو کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو جو ہے وہ ہاتھ لگائے لیکن شیرنی کو ماں نہیں بناتے اور میسیس چیتا کو ماں نہیں بناتے صرف سیدھا سادھا ماسوم سا جانور ہے دودھ دینے والا اس کو ماں بنا دیا اب ساری دنیا جانتی ہے کہ گائے کو لے کر انڈیا کے اندر ایک بہت زیادہ جو ہے وہ مارک اٹھائی اور لڑائی ہوتی رہتی ہے میرے خیال سے جو گائے برادری ہوگی اگر ان کی زبان ہوتی ہے تو وہ بھی کیے اٹھتے کہ بھائی ہماری وجہ سے کیوں انسان اپنے اتنا زیادہ خون باہ رہے ہیں اور ایک دوسری کو مارک کاٹ رہے ہیں کیوں ہماری وجہ سے تو وہ بھی اگر میرے خیال سے ان کی زبان ہوتی ہے تو بول اٹھتے کہ انسان کیوں لڑا رہے ہیں ہماری وجہ سے بہرحال گائے جو ہے وہ انڈیا کے اندر پولیٹکس کا بھی مدہ رہا ہے اور سیاستدان اس کو خاص طور پر ہندو توا کے تھگ بی جے پی والے اور آر ایس ایس والے جو ہیں وہ اس کو بڑا الیکشن کمپین کے اندر یوز کرتے رہتے ہیں چاہے وہ یو پی کا سب سے بڑا تھگ ہو اس کی بھی سپیچز کے اندر آپ کو اس طرح کی گائے کو لے کر آپ کو سپیچز اس کی سننے کو ملیں گی وہ گائے بیف کھانے والوں کو برابلہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو یو پی کے اندر اور گجرات کے اندر ہریانہ کے اندر اس طرح کی جو سینے آپ کو سننے کو ملتے ہوں گے بی جے پی سب سے آگے نظر آتی ہے کرناٹکہ کے اندر سب سے آگے بی جے پی نظر آتی ہے اور آر ایس ایس والے گائے کسی کو کھانے نہیں دیں گے بی جے پی والے تو بس کہنا ہے ریڈ لائن ہے ان کی کسی کے پاس گائے کا وہ بیف اگر نظر بھی آ گیا تو اس کو چھوڑیں گے نہیں پھر وہ پھر ہائے چانس ہے اس چیز کے کہ اس کے اوپر اٹیک ہو جائے بہت سارے درجن اوبر کے سینکڑوں لوگ اب تک مارے جا چکے ہیں شوبے کے اندر بھی یعنی ڈاؤٹ میں بھی مارے گئے ہیں بہت سارے کہ یہ گائے کا گوشت کھا رہے تھے تو ان کو مارو لیکن پچھلے دنوں دنیا نے ایک عجب سا تماشا دیکھا اور بی جے پی کی جو ہپوکریسی ہے وہ تو کھل کے دنیا کی آگے سامنے آگئی میگھالیا جو انڈیا کی ہی ریاست ہے یعنی یہ کوئی چائنہ کے اندر نہیں ہے میگھالیا یا کوئی انٹارگٹی کا میں نہیں ہے انڈیا کی ہی ریاست ہے میگھالیا سیون سسٹر سٹیٹس میں سے ایک ریاست ہے نورت ہیزٹ ہوئے ہیں میگھالیا کا بی جے پی کا چیف کہتا ہے کہ گائے کا کون کہتا ہے گائے نہیں کھا سکتے یہ تو ہمارا کلچر ہے میگھالیا ہم تو کھائیں گے اب یہ ذرا منافقت کی انتہا دیکھیں ہپوکریسی کی بھی ہپوکریسی کی بھی سیما ہوتی ہے آپ نورتھ میں جاتے ہیں سینٹرل انڈیا میں جاتے ہیں تو لوگوں کو مار رہے ہیں زندہ جلا رہے ہیں گائے کھانے پہ اور جب آپ نورتھ ہیزٹ میں پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کھاؤ دبا کے کھاؤ کون رکھتا ہے آپ کو انڈی ٹی وی جیزا کے ریپورٹ کر رہا ہے اب یہ بی جی پی کا چیف میگھالیا کتنی شرم کی بات ہے بے شرمی کی انتہا ہو گئی ساتھ میں ہی میگھالیا کے آسام ہیں آسام کے اندر بھی بی جی پی کی ہی حکومت ہے اور آسام کی آپ ذرا خبر دیکھ لیں سکرول نے ریپورٹ کیا تھا کہ آسام سے نیو کیٹل پروٹیکشن لاؤ میکسٹ ہارڈر فور مینی تو آفر قربانی دس اید مسلم لیڈرز سچ ایز بدر الدین اجمل have also appealed against کاؤ سلٹر and beef consumption یہ میگھالیا کے پڑوس میں آسام وہاں کے بی جی پی کے کرتوت یہ ہیں اور میگھالیا میں کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہ آپ کھا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بیف کھا سکتے ہیں it's okay اس کا مدزبہ یہ صرف اور صرف اپنے ووٹ کے ہوتے ہیں یہ صرف ووٹ کے ہیں جہاں 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 ووٹ مل جائے نہیں ہے ادھر ڈائی ورڈ ہو جاتے ہیں اور پھر بی جی پی کا جو ہیڈ ہے جی پی نظہ اس کو سنے ذرا کیا کہہ رہا ہے ڈیکن کارنیکل کہہ رہا ہے آپ کیا کر رہے ہیں ادھر میگھالیا میں لوگوں کو کہہ رہا ہے بیف کھاؤ باقی کے انڈیا میں لوگوں کو جو ہے نا آپ کی جو کارندے ہیں وہ جلا رہے ہیں مار رہے ہیں بیف کھانے پہ یہ بی جی پی کے منافقت کی انتہا ہے اب وہ میگھالیا کے اندر انہوں نے یوٹرن کیوں مارا ہے کہ بیف کھا سکتے ہیں بی جی پی والوں نے یوٹرن اس لیے مارا ہے کیونکہ میگھالیا کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں اور ان کو ووٹ چاہیے ان کی ساری راجنیتی ووٹ پہ ڈپینڈ کرتی ہے بس اور میگھالیا کے اندر کیونکہ کرسٹین برادری بڑی تعداد میں رہتی ہے میگھالیا نارٹیسٹ انڈیا میں کرسٹین بہت رہتے ہیں اور مسلمان بھی ہے لیکن کرسٹین کمیونٹی کافی تعداد میں رہتی تو وہ تو دبا کے بیف کھاتے ہیں آپ کو پتا ہو کہ مسلمان اور عیسائی جو ہیں بہت زیادہ بیف کھاتے ہیں تو ان کا ووٹ بینک اٹریکٹ کرنے کے لیے میگھالیا والوں کا ان کو کہا ہے کھاؤ آپ کو کوئی نہیں روکے گا میں بھی کھاتا ہوں ان کا جو بی جے پی کا چیف ہے وہ کہہ رہا ہے میں بھی کھاتا ہوں آپ بھی کھائے گا کوئی نہیں روکے گا میں یہ صورتحال ہے لیکن اس الیکشن کے دوران مجھے ایک عجیب سی بات نظر آگئی انڈیا نے انڈائریکٹ لی بنگلہ دش کی اوپر الزام لگایا ہے کہ بنگلہ دش کے اندر کچھ سرکلز ایسے ہیں جو میگھالیا کے اندر لائن آرڈر کی صورتحال کرسکتے ہیں اور پیسے لگا رہے ہیں الیکشن کے اندر بنگلہ دش سے پیسہ لگ رہا ہے الیکشن کے اندر یعنی میگھالیا کے جو سٹیٹ ہے وہاں پر بنگلہ دش سے پیسہ لگ رہا ہے یہ ایک بڑا انہوں نے الزام لگایا ہے اور بنگلہ دش کا بارڈر سیل کر کے رکھا ہے انہوں نے تین مارچ تک سیل کر دیا ہے دہ ہندو انڈیا کا بڑا اخبار ہے ان کی ذرہ میں آپ کو ریپورٹ دکھا تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میگھالیا اسیمبلی پولز بی ایس ایف سیزز ہیوج اماؤنٹ آف کیش فرام نیئر بنگلہ دش بارڈر دی بی ایس ایف ڈیپلائیڈ ہیڈ تھامی ایریا آف دی انڈو بنگلہ دش بارڈر سیزڈ ایٹین لیک بنگلہ دشی ٹکہ اٹھارہ لاکھ بنگلہ دشی ٹکہ کو انڈیا کے اندر جو الیکشن ہو رہے ہیں اس سے جوڑا جا رہا ہے میگھالیا سے اٹھارہ لاکھ میں کیا بنگلہ دش کے اندر اٹھارہ لاکھ میں کیا کس طرح سے الیکشن خریدی جا سکتی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا اٹھارہ لاکھ ملے تو وہ الیکشن سے جڑ گیا دی ہندو ہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ الیکشن کمیشن آرڈر سیلنگ آف انڈیا بنگلہ دش بارڈر ان میگھالیا ان ویو آف اسیمبلی پولز دی پولز آف فیفٹی نائن آٹ آف سکسٹی کنسٹیٹونسیز ان میگھالیا ویل بی ہیلڈ آن فیبروری ٹونٹی سیون یہ ریپورٹ آپ لوگا نے دیکھی ہے یہاں پر کس طرح بنگلہ دش کو ہر جگہ بہت ساری جگہوں پر ایک جگہ نہیں بنگلہ دش کو بلیم کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ ایک دوست کو پتا ہوتا ہے کہ جو دوسرا ہے وہ اس سے کتنا مقلیس ہے لیکن کہ جب آپ کی دوستی میں کوئی کھوٹ ہو تو اسی دوست کو جو ہے صحیح مینوں میں جو اندازہ ہے اس چیز کا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس بندے کے ساتھ مخلص نہیں ہیں تو ہمیں بھی اس سے مخلص ہونے کا جو ایکسپیکٹیشن ہے وہ نہیں لگانی چاہے تو یہاں پر بیسیکلی سیم چیز ہے کہ میگل آیا سٹیٹ میں جو یہ بیسیکلی پیسے ملے ہیں بیسیکلی پچیس لاکھ کے قریب اور اس کو مجھے پوری طرح بنگلہ دیش کے ساتھ کنیکٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش جو میگل آیا سٹیٹ کے اندر الیکشنز ہیں ان پہ اثرانداز ہونے کی کوشش کر رہا ہے انڈیا کے جو الیکشنز ہیں اس میں انٹرفیر ہونے کی کوشش کر رہا ہے تو یہ چیز مجھے کافی جو ہے نا لائک آئی وز مجھے لگا کہ یار آپ ہم سے شیئر کرتے ہوں مجھے کافی حسی بھی آیا تو ایک چھوٹی سی رقم ملنے پہ جی اتنا بھڑا جو ہے ایک مدہ کھڑا کر لیا گیا ہے اور بنگلہ دیش کو اس کا بلیم دیا جا رہا ہے کیونکہ آلڈی بنگلہ دیش کو بہت ساری چیز کے لیے بلیم کیا جاتا ہے بنگلہ دیش کو سپیٹ کرتے ہیں بنگلہ دیش سمگلنگ کرتے ہیں حالانکہ جب انویسٹیگیشن کی گئی جو بات میں پتہ چلا کہ جو بی ایس اف کے جو سوڈجرز ہیں وہ ہی سمگلنگ میں انوال ہیں اور پر قائدہ جو ہے اس میں سے وہ پروفٹ جو ہیں گین کر رہے ہوتے ہیں اب یہاں پہ دوبارہ پھر بنگلہ دیش کو نشانہ بنائے جارہا ہے انڈیا کے جانب سے بنگلہ دیش بہت زیادہ انٹرسٹیڈ ہے میگل آیا میں جو الیکشن ہونے جارہے ہیں اس میں بنگلہ دیش کا بہت آل پہ کلک رہتے ہیں تاکہ جب میں ویڈیو اپلیڈ کروں آپ سب سے پہلے نوٹیفیکیشن ملے اگر آپ مجھے فالو کرنا چاہتے ہیں تو میرا واتس اپ کروپ ہے وہاں پہ جا کے مجھے جوائن کر سکتے ہیں اور اس کے لایبہ انسٹرگرام اور فس پہ پہ جا وہاں